آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو زلط کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو دردر کی تھوکریں کھا رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو زلط اور رسلائی کے گھانٹ کتارا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے گناہ گناہ اور صرف گناہ اس لئے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا سَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُم کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اللہ اکبر اس قوم کے حالِ ذار پر کون ماتم کرے اس قوم کی رسوائی پر کون بے چین ہو اللہ اکبر اس قوم کو خود اپنی نہیں پڑی ہے اپنی تباہی کا رونا روزانہ اخبار میں چھپتا ہے اپنی بربادی کی داستان روزانہ کی بھی چینلوں پر لوگ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں ایک بات آپ سے ارز کر دوں بیانات ہو چکے ہیں اب کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے اب اگر کچھ محسوس کر سکتے ہیں تو یہ کسی کے دل کا درد ہے کسی کے دل کی آہو بکا ہیں تھوڑی دیر ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں اس لیے کہ میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں اقبال نے کہا تھا نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی مگر اقبال نے یہ بھی رونا رویا تھا نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ حبانوں کی نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ حبانوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی ہم جانتے ہیں جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے پھر وہ قوم خود ایک نئی تاریخ مرتب تکی ہے حضرت جگر مرادہ بہدی نے کہا تھا رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں میں قدہ ساز ہوں میں میں قدہ پردوش نہیں ہم میں قدہ کندوں پہ اٹھا کے لے کے گھومنے والی قوم نہیں ہے جہاں پیٹ جاتے ہیں اسی کو میں قدہ عشق بنا دے اللہ ہو اکبر اس لیے میں اپنی قوم سے بلکل بھی مایوس نہیں ہو جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا اس لیے میری قوم کے جوانوں روزانہ اپنی تباہی کی اپنی پربادی کی داستان روز دیکھ رہے ہیں ڈی وی چینلوں پر آپ کا مزاق ہے اخبار کی سرخیوں میں شہ سرخیوں میں آپ کا مزاق ہے کبھی سوچا کبھی ددبر کیا یہ کیوں ہے وہ قوم جو جہاں بینی کے لیے آئی تھی وہ قوم جو امامت کے لیے آئی تھی وہ قوم جو قیادت کے لیے آئی تھی وہ قوم جو لوگوں کو راستہ دینے کے لیے آئی تھی وہ قوم جو شعور کو پیدار کرنے کے لیے آئی تھی وہ قوم جو لوگوں کو راستہ بتانے آئی تھی اس ہندوستان کی تاریخ ہے آپ کی آنے سے پہلے لوگ کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے لوگوں کو کپڑا پہننے کا طریقہ آپ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا ہے اب اتنا گر چکے کہ جس قوم نے لوگوں کو کپڑے پہنائے تھے آج اس قوم کی بیٹیاں ننگی ہوگی اللہ اللہ اس قوم کے چلا پٹیوبی جنس پہن کرنے ہیں پہن کے گھومنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں پاغل ہوئے ہوئے ہیں نادان ہوئے ہوئے ہیں لوگوں کو دہزیب کی پھیک دینے والی قوم آج پٹی ہوئی جنس کو فیشن کے طور پر ہم لوگ دکیانوں سے خیال کے لوگ نہیں ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں لباس کا جو میان محمد الرسول اللہ نے دیا ہے قیامت آ جائے گی وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہر قیزب پرانی ہوتی ہے ہر کلچر پرانا ہوتا ہے ہر زبان پرانی ہوتی ہے ہر انداز پرانا ہوتا ہے تنہا انداز محمد الرسول اللہ ہے تنہا دہزیب مصطفیٰ ہے تنہا زبان مصطفیٰ ہے ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نرانی ہے تیری ہر ہر عدہ پیارے دلیل پیر آئے ہائے نارے تبیر نارے رزالت جشن عید ملاد النبی حضور سید ابیان القادری صاحب کی بلا نارے تبیر نارے رزالت دنیا میں زبانیں بنی اور مٹ گئی لیکن جو محمد الرسول اللہ کی زبان ہے آج بھی اس زبان کا کوئی بیان نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے میرے امام نے کہا تھا میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہے فسحہ عرب کے بڑے بڑے فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگئی ہوں ہے دبے لکھو کوئی فکرِ رضا کوئی سنداز سے تو دیکھ کیا کہنا کیا کہا ہے میرے امام نے کیا کہا فسحہ عرب کے بڑے بڑے کیا کہنا سبان اللہ عرب کے بڑے بڑے فسحہ 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 کی جمع ہے فسحہ اب تو فسحہ فسحی نہیں ملتا تو فسحہ کہاں سے اب تو فسحی نہیں ملتا فسحہ کہاں سے لائے لوگوں کو زبان بھی بولنی آتی ہے توجہ کرنا اگر آپ آپس میں بات کریں گے تو کر لیں لیکن بات بہت خوبصورت آگئی ہے انوان آپ نے جو دیا میں اس پر آ جاؤں گا لیکن بات توجہ سے سنیں کیا الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں اسی کو گفتگو کہتے بولی کہتے ہیں الفاظ اور لفظ کا معنی ہوتا ہے پھیکنے گے وہ زبان اس کو پھیکتے ہیں بہت شاید میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں پہلے ہی دن یہ پڑھایا جاتا ہے لفظ کیا ہے ہے نا حرف کیا ہے کلمہ کیا ہے کلام کیا ہے یہ تو بلکل پہلے دن کی تعلیم ہے لفظ لفظ زبان سے نکلتا ہے حروف کہ ملنے سے لفظ بنتا ہے الفاظ کے ملنے سے کلام بنتا ہے لیکن کوئی ایسی دی زبان ہے جس میں حروف نہیں ہے اور زبان ہے توجہ مشکل نہیں کروں گا لیکن آپ کو اپنے نبی کے شان بھی پتا چلنا چلیں دوسروں کے اجتماع میں اور سنی اجتماع میں فرق یہی ہے بے شات کہ وہاں تعلیمات نبوی ہے فضائل نبوی نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہر اس فکر کو آنگ لگے جس میں ذاتِ رسالت ماں آپ کے عشق کی رنگینیاں نہ ہو اس لیے کہ ہم دین کو صرف ایک انتاز میں جانتے بس ہمیں اور دین کا کوئی دوسرا تصور نہیں پتا دین پورا کے پورا محبت الرسول اللہ کا نام ہے با مصطفیٰ پر سا خیش راکتی ہمہوس اگر پہونا رسیدی تمام پولا پیس اگر اس کو دیکھنے تو اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبان اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے دور نکل جاؤں گا لیکن توجہ کریں ایسی بھی کوئی زبان ہے جس میں حروف نہ ہو الفاظ نہ اور زبان ہو اور اس کو بھی کوئی سمجھتا ہو آپ کے اگر توجہ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے زبان انیک ہی ہوتی ہے جن کے موہ میں زبان ہوتی ہے توجہ ہے زبان انیک ہی ہوتی ہے جن کے موہ میں زبان ہوتی ہے البتہ ان زبان والوں کی زبان کو بھی سب نہیں سمجھتے جیسے پنندوں کے موہ میں بھی زبان ہے لیکن ان کی بولی سب نہیں سمجھتے ٹھیک ہے مگر میرے نبی کا انداز فصاحت و بلاغت دیکھو کہ حضور تو پتھروں کے موہ میں زبان بھی نہیں اور آقا فرماتے میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا تھا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبوت ملی چالیس سال کے بعد جب چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر چالیس سال سے پہلے درود کس پہ پڑھ رہے تھے اور سننے والا وہ کون تھا سننے والا وہ کون تھا نادار ذرا دیکھ تو لوگ کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں تو مستقل درود پر بازابطہ طور پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں غیر نبی کی حوالے سے اور اس معاملے کے اندر وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی اگر نبی چالیس سال کے بعد بنے ہیں تو پتھر درود کس پہ پڑھ رہے تھے اور سننے والے کان کون سے تھے تو پتہ چلا تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے وہ پتھر ہو کے بھی جانتا ہے کہ یہ چالیس سال کے ہونے سے پہلے بھی اللہ کا نبی ہے وہ جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں کی زمان سمجھتا ہو وہ اعلان نبوت کے بعد والا آخرت زمانوں کے معاملے میں شانچہ رکھتا ہو تو میرے امام اس لیے کہتے ہیں ان کو سلام جن کو حجر تک کرے سلام میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا بولو سبان اللہ یہ تو آپ کے عشق پہ بچھوڑتا ہوں سبان اللہ ہاں کہ شکور آباد والے بنارس والے مغل سرائے والے اپنے آقا کے نام پہ بولنا بھی جانتے ہیں نہیں ارے جن کے نام پہ پتھر بول دیں انسان نہ بولیں تو پھر باک میں مزہ ہی نہیں ہاتھ سبان اللہ ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام اور ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے تو عرضی کر رہا تھا حضور کی جو زبان ہے اور اب کے بڑے بڑے فصیل و فصحا امام کی فکر دیکھیں مجھے یہاں پر امام کا شعر پڑھنے میں اور کچھ اس پر عرض کرنے میں مزہ آئے گا کیونکہ جب لوگ پڑے لکھے ہوں اور سمجھتے ہوں تو بھئے مات میں مزہ آتا ہے جب میں کہیں جاتا ہوں لوگ شعر نہیں سمجھتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہ شعر یوپی میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے ہوں اگر یوپی والے بھی نہیں سمجھتے تو پھر مجھے بہت افسوس کی خات کہنا پڑے گا کہ کہیں نہیں یوپی سے بھی تو علم نہیں اٹھتا جا رہا ہے ممبر کی بات نہیں کر رہا ہوں نیچے کی بات کر رہا ہوں اللہ 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 لیکن آپ سمجھے کیا عرض کر رہا تھا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یا رسول اللہ صرف تیرے آگے سبان اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے سبان اللہ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اب آگے بہنگتے ہیں کوئی جانے موہ میں زبان بڑے بڑے فصی لوگ آپ کے آپ آگے آ کر کے کھڑے ہوئے اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو کیا لگا کہ اس کے موہ میں زبان نہیں یہ نہیں ہے بولنا ہی نہیں جانتا لیکن ایک بات یاد رکھنا توجہ اگر آپ کے تو میں ایک طالبین کوئی محقق نہیں لیکن توجہ کریں موہ میں زبان نہیں ہونا تو آدمی پھر بھی آنکھ سے موہ میں زبان نہیں ہونا سب سے ایسے ایسے کرتا ہے آپ سمجھ رہا ہوں ہے نا یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں نا تو عوام تو عوام ہے عرب کے بڑے بڑے فصحہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے موہ میں ان کے موہ میں زبان ان کے موہ میں زبان ان کے موہ میں زبان نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زبان نہیں ہے ایسا نہیں لگتا لیکن زبان نہیں ہو آدمی یوں تو دیکھے گا زبان نہیں یوں تو کرے گا زبان نہیں کوئی حرکت تو کرے گا آقا جب آپ بولنے پر آتے ہیں تو بڑے بڑے فسا کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ ان کے موں میں زبان والا معاملہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے آپ شان سے بولتے ہیں کہ سن کر فسا ایسے جامید و ساکیت ہو جاتے ہیں یوں لگتا ہے ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہے ان کے پولنے کا لہجہ یہ ہے امام کا شعر سنیے فسا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں اے تبیل اچھے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں پل کے جسموں میں جان ہے ایک شان سے بولتے ہیں ایک شان سے بولتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں جس کی زبان ایسی ہو جس کی تہذیب ایسی ہو جس کا کلچر ایسا ہو جس کا تمتن ایسا ہو جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو اس نبی کے ماننے والے جنہوں نے کپڑے پہننے کا شعور دیا تھا لوگوں کو جنہوں نے شعور بخشا تھا کپڑے پہننے آج ان کی بیٹیاں ننگی جملے تلخ لگے لیکن نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا پیٹیوں کو ننگی کرتی ہیں کوئی شرم بھی ہے کم سے کم مسلمانیت کی تو غیرت کرو مسلمان ہونے کا تو خیال کرو کہیے مولوی لوگ بچارے دکیانوسیت کی بات کرتے ہیں انہیں کیا خبر ہیں میں نے کہا مولوی کا مطلب ہی تو نہیں سنی مولوی کہتے ہیں مولا والے کو لیکن لوگ حقیر سمجھتے ہیں نا یہ دو کوڑی کا مولوی کیا جانے میں کہا مولوی جو جانتے ہیں تو کبھی نہیں جان سکتے تیرے کانمی آزان سے لے کر تیرے باپ کے نمازے جنازہ تک جس مولوی کے احسانات ہو اس مولوی کو دو کوڑی کا کہتے ہیں مولوی کیا ہے مولا والا اللہ والا مولوی بھی کہتے ہیں اور اقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والا ڈشنری اٹھا گے دیکھیں اب جو اللہ والا ہوگا وہ کیا نہیں ہوگا لیکن بات ہے صحیح مولوی کی کرنا ہوں مولوی کون ہوتا ہے مولوی وہ ہوتا ہے جسے کوئی سچا شمس تبریز مل جاتا ہے بے شخص اگر کسی کے پاس شمس تبریز جیسا اللہ کا دوست نہیں ہے تو پھر وہ تو ایسی تامک تویاں کرتا رہے گا مجھے ان مولویوں سے کوئی بات نہیں کرنا جو حضور کی بھی بیعد بھی کرتے ہیں گستاکی کرتے ہیں اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی بات نہیں میں تو ان مولویوں کو جانتا ہوں اور ان کو مولا والا مانتا ہوں جسے کوئی شمس تبریز جیسا مل گیا ہے نا حضرت تعریف رومی نے کہا تھا نا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامے شمس تبریزی نشد عرض یہ کرنے لگا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ تکیانوسید لوگ ہیں ان کے کئی کو کیا پتا اللہ کے بندوں سنو مولوی جتنا جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں اور مولوی مولا کا فرمان تم تک پہنچاتا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر ڈپٹے کا کیا اپنی بیٹیوں کو پتلے لباس دیئے یعنی بالفاز دیگر ان کو ننگا کیا اور حضور نے اپنی شہزادی کو اچھا لوگ کیا کہتے ہیں پتا ہے بڑا گندہ جملہ کہتے ہیں دیکھیں آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا مناظرہ ہوگا بھائی تقریر بھی ہوگی میں مناظر آدمی لیے اتنی حمد والا نہیں ہو کہ میں مناظرہ کر سکوں تو آپ تھوڑا چھپ رہے ہیں میں اس کا سمجھتا ہوں جگہ ختم ہو گئی ہے کھڑے میں میں دکت ہے گھنٹوں سے کھڑے ہو لیکن کیا کریں اب جو ہے وہ ہے تھوڑی برداشت کر لو یار حضور کے نام پہ برداشت نہیں کروگے تو کس کے نام پہ برداشت کرو سبان اللہ